موسیقی وزیراعظم نے معاشر بحالی کو اتحادی حکومت کا کارنامہ قرار دے دیا فاقی کابینہ انجلاس میں شہباز شریف نے کہا اتحادی حکومت کی کاوشوں سے ملک درست سمت پر ہے مزرعہ نے کہا شہباز شریف اصاق دار اور معاشر ٹیم لائق تحسین ہیں وزیراعظم نے کہا آئی ایم ایف سے پہلی قصد ایک اشواریہ ایک ارب ڈالر کی جرائے میں ملے گی نو ماں میں تین ارب ڈالر ملیں گے چین، سعودی ارب اور یو اے ای نے بہت مدد کی سویڈن میں انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ملوش افراد کو سخت سزا دی جائے پاکستان کو طویل مدتی استحقام کے لیے اصلاحات کرنی ہوں گی موڈیز کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف مہائدہ پاکستان کی معیشت کو استحقام دے گا سٹینڈ بائی مہائدے سے حکومتی مالی گنجوائش معمولی بہتر ہوگی بلند شرح سوت اور مہنگائی حکومتی اخراجات پر اثر انداز رہے گی بیرونی قرضوں کی ادائیگی بلند رہے گی قلیل مدت میں معاشی سرگرمیاں متاثر رہیں گی پاکستان سٹاک مارکٹ نے تاریخ رخم کر دی ہنڈرڈ انڈیکس کو ٹاپ گیر لگ گیا آئی ایم ایف سے ڈیل اور ڈیفالٹ کی خطرات تلنے کے بعد سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو گیا ٹریڈنگ کے دوران 2400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہنڈرڈ انڈیکس 43,900 پر پہنچ گیا مارکٹ 43,899 پوائنٹس پر بند ہوئی چھتیس کروڑ حصص کا کاروبار آٹھ ارب میں تیہ ہوا ڈالر کے مقاولے میں روپے کی خدر میں بہتری اوپن مارکٹ میں ڈالر پانچ روپے سستا ہو گیا قیمت 285 روپے پر پہنچ گئی اس آگڈارکر ڈالر 18 سے 20 روپے کم ہونے کا دعویٰ ٹویچ میں لکھا اوپن مارکٹ میں ڈالر 270 اور 272 روپے میں فروغ ہو رہا ہے نواز شریف دورہ دبائی مکمل کر کے کل سعودی عرب روانہ ہوں گے مریم نواز بھی نواز شریف کے ہمراہ ہوں گی نواز شریف اور مریم نواز کی سعودی عرب میں اہم بلاخاتیں شیڈیو نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ کا فیصلہ بھی متوقع ہے نون لگ نے انتخابی اتحاد سے متعلق کسی جمعہ سے مشاورت نہیں کی تمام صوبوں میں اپنے امید وار اتارے کی اوپنے شہید پاک فوج کے اہل کاروں کی نماز جنازہ ادا میجر ساقف اور نائک باقر علی کی نماز جنازہ آبائی علاقوں میں ادا کی گئی آئی اس پی آر کے مطابق شہدہ کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپورد اقاق کیا گیا نماز جنازہ میں حاضر سرویس اور اٹائر فوجی افسران شہدہ کے اہل خانہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی پاک فوج ہر قیمت پر مادر بطن کے دفاع کے لیے پر ازم ہے شیمن پی ٹی آئی کی دس درخواست زمانت جوڈیشل کامپلیکس منتخل منتخلی کا نوٹفیکیشن جاری کل ایٹی سی اور ڈیپ کیس سمیت پندنہ درخواست زمانتوں پر سمات ہوگی سوات منگورہ شہر اور گردو نباہ میں زلزلہ شدت چار اشاریہ چھے ریکارڈ کی گئی زلزلے کی گہرائی دو سو سولہ کلومیٹر تھی مرکز ہندو کچھ ریجن تھا زلزلے کے بعد شہریوں میں خوف و حراس پھیل گیا گھروں سے باہر نکل آئے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بڑی عید کی خوشیوں میں بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ عوامی شکایت پر بول نے اٹھائی آواز ادھر پشاور میں علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے و ایس س پی کا خصوصی آپریشن شروع ہو گیا ہے جس میں تین ہزار دو سو انسٹھ اہلکاروں سمیت چھ سو تراسی گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں گول کی خبر پر اداروں نے بھی کسلی کمر لیا ایکشن لہور میں مختلف مقامات پر علائشی ہمیں سڑکوں پر دکھائی دے رہی تھی لیکن اس کے بعد جو الو ایم سی ہے ان کا عملہ جو ہے وہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا اور اس کے بعد علائشوں کو اٹھانے کا سلسکراب جو ہے وہ شروع کر دیا گیا کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے